کردار ضرور پیدا کیجئے اب آخری بات کہا کہ کیونکہ بڑے مخصر وقت میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی ساری نلائکی آپ کے سامنے پیش کر دوں تو تیسری اور چوتھی آخری بات کہا کہ حضرت ایک دفعہ ایسے ہوا جی میرے گھر کے دو ڈرائیور تھے ڈرائیور چھوڑ گیا جو ڈرائیور چھوڑ گیا وہ فیملی کا ڈرائیور تھا اب جو فیملی کو ڈرائیور لگا ہوتا ہے وہ بڑا سنسٹیف ڈرائیور ہوتا ہے بچوں کو چھوڑنا ہے لانا ہے بیگم صاحب نے جانا ہے آنا ہے پردے داری کا خیال دیندار ہو جنٹل مین ہو ڈرائیور چھوڑ گیا اور میں نے ریکویسٹ کی اپنے بچے کو پی اے کو میں کہا بیٹا کو اخبار میں اشتہار لگاؤ ایک ڈرائیور سے گزارا نہیں ہو رہا ٹرائیور کرنا پڑتا ہے بڑا مسئلہ پڑتا ہے اس نے اخبار میں اشتہار لگایا جب اشتہار لگانا تھا میں اگن پاکستان میں نہیں تھا اللہ کا کرنا نہیں تھا وہ میری مسئل کے پاس جا کے پوچھنا گا با جی اشتہار اچ کی لکھنا وہ بچائی رہی اللہ لوگوں نے کیا جی تو لکھ سانو نمازی پریزگار تجد گزار روزے رکھنوالا ہاجی ڈرائیور چاہید ہے اس ساریاں خوبیاں دن آلوں نے اشتہار لاسٹیا اشتہار لگ گیا وہ جس دن ڈرائیور ملیا لور آ گیا پتہ لگ گیا سیلیکٹ ہو گیا اللہ دیکھ کرنا اس دن میں لور نہیں سا میں سیحل کھوٹ سا فون میرا آف رینڈ ہے میں دوپیر ہی آن کیتا دیکھ کروں کال ہے کہ جی ڈرائیور آ گیا گڑی نہیں چلان دا کیوں جی وہ کہنے دی میری کوئی شرطہ نہیں وہ پوریاں کرو گے پھر ہی میں گڑی چلا ہوں گا میرا خیال آیا کہ بھائی ازار تنخواہ بدانی ہوئے گی کوئی اس طرح نہ مسئلہ ہو سکتا سو شامی میں کار پہنچیا تو جو میں ان کا اللہ کو منگیا یا اخبار اشتیار دیتا ہوں وہی سامنے بیٹھا سی نورانی چہرہ نیک بندہ سر جھکیایا مودب باریش شلوار جیڑی ٹکھنا تو اتے جو منگیا سی وہی سامنے سی فیفٹی ٹوئیئرز ایج فیملی والا بندہ اگا پختون سی میں کہا جی خان صاحب حکم کرو کیڑی شرطہ نے کہندھا صاحب تین شرطہ نے میری میں کہا دس سو کہندھا جی پہلی شرط میری یہ ہے بھے کہ گڑیچ گانا نہیں لگے گا میں کہا یار میری ساڑی گڑیچ گانے لگ دے نہیں اور کوئی داسکال کہندھا جی میں نے دوسری میری شرط نماز دا وقت آئے گا تے میں کہا جی تو اسی گڑی لانا قریب ہی مسجد نماز پڑھ لانا تیجی شرط کہندھا صاحب تیسری شرط بھی ہے گاڑی یا اپنے سکھانی مجھے چلانی نہیں آتی بیٹا میں گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ صرف نیک و ہندہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کار آمد انسان بھی بڑھو